نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں انٹیا نیوز مدر پردیش 36 گڑھ اور میں ہوں آپ کے ساتھ سورہ ترپاٹھی وقت ہو چلا ہے بڑی بیت 36 گڑھ کا آج بات کریں گے آرکشن کو لے کر بھرتیوں اور پرچھاؤں کے رجل پسنے کے معاملے کو لے کر 36 گڑھ میں آرکشن کا مدعہ یواؤں کے بھوشت کے لیے خطرہ بن رہا ہے اس سال 75 لاکھ امیدوار راجی سیوہ پرکشہ 2021 سیوہ پرکشہ انجیننگ سرویس اور چپراسی بھرتی سمیت کئی بھرتیاں میں پرکشائیں ہوئی ہیں اور رزلٹ بھی تیار کیے گئے ہیں لیکن آرکشن کی وجہ سے جاری نہیں ہوئے ہیں ایسے میں ان بھرتیوں کو لے کر سنچے کی ازرتی بن گئی ہے سب سے زیادہ نقصان ان عبیارتیوں کو ہو رہا ہے جو بھرتی کے لیے نرداریت ادھکتم عمر سیما کی آخری پائیدان پر کھڑے ہیں آخری اٹینڈ دے رہے ہیں یعنی یہ کہے کہ لاسٹ ان کا ایکزام ہے یواؤں کو اپنے بھوشت کی چندہ ستا رہی ہے اور آرکشن کی وجہ سے یواؤں نراش ہے بتا دے کہ آرکشن مدعہ کو لے کر 36 گڑھ کی راجیپال انسویا اویکے نے کل سنسد میں کینڈری منتری آمیت شاہ سے ملاقات کی اور ویڈھان سبھا میں پاریت آرکشن سنچودن بیدھے کی بات رکھی اور اس کی جانکاری دی وہی آپ کو بتا دے کہ آج راشت پتی سے بھی ملاقات کی اور اب اوپر راشت پتی سے ملاقات کر کارکرمتہ ہے راجیپال نے پردھان منتری نرد مودی سے ملاقات کے لیے سمیہ لیا ہے سمیہ ملنے پر وہ پردھان منتری سے بھی ملیں گی کانگریس سنچیار پرموک سوشیل آنند شکلہ نے بیان دیتی ہوئے کہا ہے کہ بلکل بھرتی سرکاری نوکریہ کر انہوں نے بات کہا ہے آرکشن کے کاران دکھتیں آ رہی ہیں اور اس لیے ہماری سرکار نے وشیہ سطر بھلا کر آرکشن ودیہ کا پرستاؤ پاریت کیا ہے لیکن دربھاگ جنک ہے کہ راج بھون سے ابھی تک اس پر ہستاکچر نہیں کیا گیا ہے اس کے کاران آج یواؤں کو پریشان ہونا پڑ رہا ہے وہیں بھاتپا پروکتہ امیت چیم نانی نے کانگریس کے بیان پر پلٹوار کیا ہے کہا کہ کانگریس کی سرکار پردیش کے یواؤں کو نوکریہ ہی نہیں دینا چاہتی ہے جب تک آرکشن رد نہیں ہوا تھا تب تک کانگریس نے کتنی ہی نوکریہ دے ڈالے آج کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایکزام دیا ہے انٹرویو دیا ہے لیکن انہیں آج تک نوکریہ نہیں ملی ہیں اس مدھے کو لے کر پردیش میں سیاست تیج ہو گئی ہے اس پورے معاملے پر کانگریس بی جی پی نے کیا کچھ کہا ہے پہلے اس کو سنیے پھر کرتے ہیں چرچہ کی شروعات سنیز کا سنیز سنیز Hobbes پہلے 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 پہلےان کو سنیز سے سنیز آرکشن رد کیا، سنیزام کی سنیزم ایکپنی پیدیش کے ساتھ سے شرکه سنیز جنز رد رکھو نہیں knowledge انٹر والے پہلےان کے سامن گے بنちょ نے پہلےixo جاند پہلے ہیں ہائی پورٹ کے فیصلے کا سواغت کرتے ہیں لیکن یہ انتظیم ڈاہات ہے اس سے مزاکرہ نہیں ہونے والا ہے بیئٹ میں تیشتھی چلیہ بھی فوجی طور پر ہو جائے گی لیکن جب تک آرکشان بھی دیکھ مستقر نہیں ہوگا اور وہاں لاغو نہیں ہوگا اس پر کاج کی پیرسانی آئے گی اس کی سرکار پدوش کے ہی وہاں کو نوکری دینا ہی نہیں چاہتی جب تک آرکشان برد نہیں ہوا تھا اس سے پہلے بھی کتنی نوکرییاں دی کاندرش کی سرکار نہیں کئی ایسے لوگ تھے جنہوں نے ایکزام دے دیئے تھے جن کے انٹروی ہو گئے تھے تو بھی ان کو نوکری نہیں ملی تھی اور ابھی بھی آرکشان کو جانبوچ کر کے کانگریس نے ہی لٹکایا پہلے کوٹ میں ہر گئی اپنے لوگوں سے پیٹیشن لگوا کر کے اور اس کے بعد آرکشان ایسا مسودہ پرستط کیا جس کا کوئی آدھار یہ نویدان سبہ میں بتا رہے ہیں راجیپال کو بتا رہے ہیں کیوں نہیں سروہ دینک کر رہے ہیں کیوں نہیں راجیپال نے بڑے سمپل دستوال پوچھے ہیں بتا دیتے کیوں نے دان سبہ میں چرچہ کے بینا اس کو پاس کیا اس کا صاف مطلب ہے کانگریس آرکشان ویروہ دی ہے آرکشان لگتا رہے گا تو انہیں نوکرییاں نکالنی نہیں پڑے گی ان پہ کوئی پیسے کا بھار پڑے گا نہیں اسی لئے یہ سب جو کیا جا رہا ہے وہ کانگریس کے دوارہ ہی کیا جا رہا ہے تو آرکشان کے مددے پر اب پیچ فستا ہوا نظر آ رہا ہے ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ ان چھاتروں کا کیا ہوگا جنہوں نے پریچھا دیا ہے جو ریزلٹ کا انتظار کر رہے ہیں جو انٹرویو دیکھے بیٹھے ہیں سب سے بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے ان چھاتروں کا کیا ہوگا جو لاسٹ اٹیمپ دیکھ رہے ہیں ابھی کچھ دن بعد آرکشان کا مددہ یوں ہی پینڈولم کی طرح گھومتا رہے گا ناستہ رہے گا لیکن پھر پتا چلا کہ بچوں کا جو ہے عمر نکل گیا پھر آپ ایکزام میں جائیں گے پھر اس کے بعد انٹرویو ہوگا پتا چلی گا کہ آپ کا جو ڈیٹ ہے آپ کا جو ایج لیمیٹ ہے آپ نے کروز کر دیا ہے ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ ان بچوں کے بارے میں کون سوچے گا کیا راجنیتک چکی میں پس کر اس طریقے کی بچے رہ جائیں گے تو نوکری 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 اور آرکشن 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 یعنی آرکشن کا پیچ پھس گیا ہے یوہ پریشان ہے اب سوال اٹھتا ہے کہ ان یوہوں کا کون سودھ لے گا جو آرکشن کے چکی میں پسنے والے ہیں اسی مددے پر آج بڑی بحث پر چرچہ کریں گے میرے ساتھ بیمان جڑ گئے ہیں سب سے پہلے پیچے کرا دیتا ہوں پھر اس کے بعد چرچہ کی شوہات کرتا ہوں راہول ٹکریہ پروکتہ بھاچپا بہت بہت سوالگات نتین بھنسالی پروکتہ کانگریس آپ کو بہت بہت سوالگات تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں نتین بھنسالی جی یہ بتائیے کہ آرکشن اور جو یوہوں ہیں ابھی ہیں موجودہ وقت کے جنہوں نے پرکشا دے دیا ہے انٹرویو دے دیا ہے ریزلٹ کا انتظار کر رہے ہیں لیکن یہ جو آرکشن روپی پینڈلوم جو آ گیا وہ لٹک گیا کبھی ادھر کبھی ادھر بچے کیا کریں بچے کیا کریں آپ کا سوال تھا کیا ہوگا ابھی ہوگا جو مندیرے گورنر میڈم گورنر میڈم نے ہی کہا تھا کہ آپ آرکشن کے ایک شیطر بھان سوال کا بہت ستر بلائیے کدھے پاسٹر کے لیے دے دیگی میں ستاکتا ہوں professora وہ بچے سے ملایا جا چکچا ہوئی اور سببتی سے یہ جو ہے بلان سببہ کے تاریخ ہوڈا گورنر آری ہمارے حضر سبسین کے بھریش چاند منتری جنے جا کر گورنر میڈم کو پائی ہیں یہ وہی اور همینر کیا کس پر اپنا ستبہ دے تب انہوں نے دا جیدی اسے سکتوں سے رائے لے دی وہ سب چیٹ لے اس کے پاس جیدی اسے سکتوں سے رائے دی انہوں نے لے دی موسیقی 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 بھارتی جنتہ پارٹی کیوں ابھی چنتہ کریں کہ سرکار تو آپ کی ہے نا سر اگر ہم پہلے کیے ہوتے پہلے ایک یا دوسرے دو سال میں ہم اگر کیے ہوتے ارکشن پہلے مدہ اٹھاتے اور بلپاس ہو جاتا شاید بہت سارے یوہ جو ہیں وہ نوکری کر رہے ہوتے اور آپ کو سیلیوٹ بھی کر رہے ہوتے یہ مسئلہ پورٹ میں تھا اور یہ مسئلہ انہی لوگوں کی وجہ سے اور انہی لوگوں کے دوارہ سمجھ کہ انہوں نے صحیح طریقے سے اس کو پسکت نہیں کیا شروع سے ہی میں نے تو کہا نہ لنگڑا دی دیا کم جو بھی اوپر کھڑی ہوئی بلڈنگ سے ارے سر آپ اچھا کر دیتے ہیں نا آپ تو تھے آپ اچھا کر رہے ہیں نا ہم نے اس کو جنسان کا چناؤ دم نزدیک چناؤ دم نزدیک ہو گیا کچھ لوگ لگ رہا بھی چناؤی مدہ ہے سارے لوگوں کو ای ڈپلو ہے سارے لوگوں کو ہم نے اس کے زبست روپ سے ایک ایک بلکل جنتہ سے بلڈا ہے ان کے ہتوں سے دھنا ہے جو آرکشن کا بجھے کہ یہ بنا کر ہم نے دیدھال سبا میں سرم سمتھی سے پاریس کروا تھا گورنر میڈم پاس دے گیا یہی جو صحیح ہے اب گورنر میڈم کہتی ہے انہیں پردار منتری اور درمنتری بھی سے رائے لکی تو یہ جو بھی ملک ملک ہے یہ بہت ساری سنکاؤں کو جند دیتا ہے ایک سوال میرا سوال یہ جو بہت بڑا کنسن یہ ہے بہت سارے یو آئی اس بات سے چنتی تھے کہ ٹھیک ہے یہ جو کانونی دعاو پیچ ہے جو اس میں پروسیجن میں تھوڑا ٹائم لگے گا بہت سارے ایکزام دے کے بیٹھے ہیں یا ایکزام دینے کے لئے ان کا جو ایز لیمٹ ہے وہ کم ہے ہو سکتا ہے کہ اگر اگر یہ لمبا کھج جاتا ہے تو ایکزام کے لئے وہ الیجبل ہی نہ رہیں ان کی یوگتہ ہی ختم ہو جائے تو صرف اس راجلیتی میں دعاو پیٹھ میں پھس کے یو آئی کیوں اپنا نقصان کرائیں کہ یہ یو آئی کی ہی چنسہ ہے ہمیں یہ ساتھ کینے جو آپ بول گئیں چیزوں کی بلکل چنسہ ہے اور آج ہی سرکار مدیس کے مانگیے بہت سوگزن کی رہا اور انہوں نے اس چیزے میں اجتاریوں کو ضرورت دیئے کہ اس کا کیا رسطہ بھیٹھ سے نکل سکتا ہے یہ دیکھئے اسے پر بلکل سرسا چل رہی ہے اور ہم خود چاہتے ہیں یو آئیوں میں کہیں تو لکتہ نہیں ہوا اس سرکار نے پہلی بار تورے دیس میں ملکل ٹھیک ہے راہول جی آپ جب آپ دیں گے یہ بھائی ساپ جو کر رہے ہیں چور کے دھاڑھی پہ تین کا میں پہلے تو ان سے ہی سوال پوچھنا چاہوں گا کہ OBC آر اکشن جو 27 فیضی تھا اسے جب پورٹ میں سٹیل آنے والے کنال شکلا جی کو انہوں نے راج منتری کا درجہ دیا ہوا ہے اسٹی ورگ پر پتیس پرسنٹ کی آر اکشن کو سٹیل آنے والے کے پی خانڈے جی کو انہوں نے انسوچی جاتی آئیو کا ادیش بنا کے باتھا ہے تو یہ سرپ آر اکشن کے پیچ پورے آر اکشن کو گھنٹا رہے ہیں آپ آر اکشن کی بات کر رہے ہیں آپ یہ دوسرے پر کے دوسرے پر کے آر اکشن در جانتے ہیں آپ آر اکشن پر درجہ تین کا یہ تو آپ کے داری پہ تین کا ہے بھائی ساپ آپ کے داری پہ تین کا ہے آپ کو آپ بہت رہے ہیں پندرہ لاکھ نہ ہوئی یا دینے والے ہیں آپ کو نوکری دینے کا یہ خواب نہیں آیا آپ پندرہ لاکھ نہ ہوگی یا آپ پندرہ لاکھ نہ ہوگی یا آپ پہ جنجنا سکتے ہیں نیتن جی میرے ایک سوال ہے آپ لوگ ورش لوگ ہیں آپ نے سماج میں رہ رہے ہیں سنیے سر پلیز میری بات سنیے آگے جواب دیجئے آپ لوگ ورش لوگ ہیں آپ سمجھتے ہیں پچھلے پورورتی سرکار جو ہے نئی سرکار کو دو شاہر اوپڑ کر دیتی نئی سرکار جو ہے پچھلے مطبع آروپ پرتیار روپ جو چلتا رہتا ہے سر سیاست ہم نے ساٹھ سال پہلے یہ ہوا تھا ساٹھ سال پہلے وہ ہوا تھا موجودہ وقت کیوں ہم بات نہیں کرتے اب آپ کے ہاتھ میں پاور ہے آپ کے ہاتھ میں سکتا ہے جو ہو گیا جو بیٹ گیا وہ بیٹ گیا سر اچھا ہی کر کے بھیجا ہے اور اس لیے بات اچھا کرنے کا ہم نے ایسا ان کے جیسا نہیں کیا جنا سوچے سمجھے بھیجھ پنا دیا پاس کر دیا ہم نے بہت سوچ سمجھ کر ساری دنسانشا کے چاکی کے ورد کے ساری سوچوں کا بچنسل کرنے کے بعد ہی اس کو ویدان سوا میں پانیت کروا کر پہلے کیبنیٹس میں پاس ہوا کیبنیٹس کے ویدان سوا میں گیا ویدان سوا میں بھی ہم نے چپچا کی ان کے بچے چھوڑا ویدھایا ہے خوب ہو اللہ کیا انہوں نے اس کو آڑانے کیلئے وہاں پر رات کو گیارہ ویدے پر سکت چلا یہ ستیزگر دا ویدان سوا ہے جہاں پر راہل گاتی کھڑے ہوتے ہیں تو مائک بند کر دیا جاتا ہے جب ان کے پولنے کی باری آتی ہے ابھی کو برابار رکھ پولنے کیا جایا ویدان سوا جیسے لوگ سنتر کا پردیش کا بندی وہاں پر یہ ویدان پاس ہوا ہے اور سر سمبتی سے پاس ہونے کے پاس دیمانو سار راج بھون گیا ہے تو راج بھون کو راج بھونٹی کا اکھالا جیسے بنانا کیا ہے بلکوئی 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 نتاؤں کو خود جا کر یہ ریکوشت گورنر راڈم سے کرنی چلیے کہ یوہاں کے حق میں یہ دیئے چاہتو اس ویدھیک کو پاس کریں اور اس میں ساتھ ٹھیک راہو جی جواب دیجے آپ کو چار سالوں میں یوہاں کی چنتہ نہیں ہوئی چناؤں پاس آرہا ہے تو یوہاں کی چنتہ ہو رہی ہے اور اگر یوہاں کی چنتہ ہو تو آپ نے اپنے پتر میں آپ نے اپنے پتر میں اسی سماج کو سترہ پرسنٹ آرکشن کی بات کیا ہے آپ نے دس لاکھ یوہاں کو بیروزگاڑی بھتا کا بات کیا ہے آپ نے سراب بندی کا بات کیا ہے آپ نے شبن دھاکسی کیا ہے یہ تو بتائیے چینہ تاہیے بلکل بلکل آپ سے ہی امید ہے آپ کی ہی سرکار آئے ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اور 2018 میں جو جنمت ہمیں ملا ہے اس کا ہم سممان کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ان پورے ماملے کو لے کا سوال یہی اٹھتا ہے کہ یوہاں جائے تو جائے کون اور یوہاں کی سودھ کون لے گا تو اس چرچہ میں آپ نے سنا راہول ٹکریہ پرابکتہ بھاچپا آپ کا بھی بہت بہت شکریہ نتین بھنسالی پرابکتہ کانگریس آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ نے اس چرچہ میں اپنا وقت دیا بڑی بہت میں تو ایسے میں سوال یہی اٹھتا ہے یوہاں کس کے لیے کام کرے یوہاں کی کون سنے گیا سب سے بڑی پراتمکتہ آج آپ نے سنا گا روٹی کپڑا مکان یہ تین چار مولی چیزیں ہیں جب یوہاں کمائے گا نہیں تو صاحب روٹی کہاں سے آئیں گے کپڑا کہاں سے آئیں گے مکان کہاں سے بڑا پائیں گے بے روزگار یوہاں کچھ کر سکتا ہے یوہاں کی سوڑنے لے والا کوئی نہیں اگر راجنیتی کی بات کرے جب چناؤ نزدیک آ جاتا ہے تو آرکھنے یاد آ جاتا ہے چناؤ چار سال تک آپ نے کیا کیا کچھ بھی پتہ نہیں لیکن اب چناؤ کیونکہ اب چناؤ بہت نزدیک ہے لیکن جنتہ کہیں کہیں پیس رہی ہے لیکن یہ جنتہ ہے جناب جنتہ سب کچھ سمجھتی ہے کہ اسی لیے جنتہ کو جناردن کہا جاتا ہے بڑی بحث میں میرے ساتھ فلا لیتنے نمسکار